شکرہ ربی شکرہ نا دلقل بی شکرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکبرت بیرس کا اعتقبال ہے زیائی ٹی وی یونیچنل کے پیسیوڈ تقریر کیسے کرے میں اور آج ہم بات کریں گے کہ میرا مسلک کیا ہے بہت سارے دوست بہت دنوں سے یہ کومنٹ کر رہے تھے اور جاننے کی کوشش کر رہے تھے حقیقت مانو میں میرا مسلک کیا ہے میں ہنفی ہوں دیوندی ہوں بریلوی ہوں یا اہلِ حدیث ہوں ظاہر ہے کہ اتنی دینوں کی ویڈیوز اگر آپ مجھے بہت پہلے سے دیکھ رہے ہیں اور میری ویڈیوز کو سن رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ میں کیا ہوں لیکن پھر بھی چلیں واضح طور پر ہم اس بارے میں بھی بات کر لیں چونکہ ہم اور آپ ایک طالب علم ہے اور ایک فیملی کی طرح بھی ہیں ایک ساتھ چینل پر کام کر رہے ہیں سن رہے ہیں سنا رہے ہیں دوستوں کو علم پہنچا رہے ہیں تو کوئی چیز جھگے چھپی نہیں رہنی چاہیے بلکل واضح ہونا چاہیے لیکن میں یہ بتلانا نہیں چاہ رہا تھا بہت سارے دوستوں نے بہت اسرار کیا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو واضح کر دوں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتلاؤں وہ شیر مجھے یاد آتا ہے کہ نہ تیرا نبی کوئی اور ہے نہ میرا نبی کوئی اور ہے نہ تیرا نبی کوئی اور ہے نہ میرا نبی کوئی اور ہے یہ جو راستے ہیں جدہ جدہ یہ معاملہ کوئی اور ہے یہ جو راستے ہیں جدہ جدہ ہنفی دیوندی بریلوی علی حدیث یہ معاملہ کوئی اور ہے اور اس سے پہلے ایک بات یہ بھی واضح کر دوں کہ حصول علم کے لئے آپ کو ہم کو بحثیت طالب علم ابھی ان سب چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے علم میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کہیں سے بھی آ رہا ہو اگر وہ صحیح بات ہے قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے خواہو چھوٹا سا ادنا سا ایک طالب علم آپ سے کہہ رہا ہو یا کوئی علامہ اور مفتی کہہ رہا ہو اسلام بس یہ ہے کہ اچھی بات کسی کی بھی ہو قرآن حدیث سے موافقت کرتی ہے تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو آپ کو سب سے پہلے ان سب چیزوں میں پڑنا نہیں ہے یا پھر آپ یہ سمجھ کر کے کہ یہ بندہ اہل حدیث والا ہے یا یہ بندہ دوندی ہے اس لئے مجھے اس کی ویڈیوز نہیں دیکھنی اس کی تقریر نہیں سننی اس کی باتیں نہیں سننی ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ میں نے خود ایک جو ہے ہنفی ادارے سے علم حاصل کیا ہے ہنفی ادارے کا میں ایک طالب علم ہوں ٹھیک ہے وہی سے میں نے حفظ بھی مکمل کیا ہے قرآن بھی میں نے وہی سے مکمل کیا ہے عالمیت میں نے اہل حدیث ادارے سے مکمل کیا ہے تو میرا جو مسلک ہے میرا جو مذہب ہے وہ کھلی طور پر اہل حدیث ہوں میں الحمدللہ اور ان سب سے پہلے میں ایک سچا پکا مسلمان ہوں میں ان سب سے پہلے وَعَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ میں سب سے پہلے ایک مسلمان ہوں اس کے بعد اگر کوئی پوچھتا ہے کہ میں کیا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میرا مسلک اہل حدیث ہے اور اس بات میں اس بات کے کہنے میں مجھے کوئی تردد نہیں ہے اور مجھے اس بات کا بھی ڈر نہیں ہے کہ آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھیں گے میری باتوں کو نہیں سنیں گے مجھ سے علم حاصل نہیں کریں گے مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کوئی رنج نہیں ہے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں چونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ویسے بھی جتنی بھی اسلامیک چینلز ہیں یا ویڈیوز ہیں اس پر ویوز کم آتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے سو دو سو بہت سارے ویوز آتے ہیں تو اتنی آتے ہیں لیکن پھر بھی میں ریگولر اس پر کام کر رہا ہوں یہ بس میری ایک یوز مجلس دلی تمنہ خواہش ہے کہ جن چیزوں کو میں نے فیس کیا ہے میں نے چاہتا کہ میرے جیسے طالب علم ان چیزوں کو فیس کریں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ مجھے جو معلومات ہیں میں ان کے سامنے شیئر کرتا رہوں اور وہ سارے ائمہ حضرات اور ہم جیسے طالب علم جو ابھی ابھی فراغت کر کے آئے ہیں اس لائن کے اندر وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے بس میرا یہی ہے وگر نہ آپ دیکھیں گے کہ میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں پرانے اس پر تو ویوز آتے ہیں چونکہ یہ ایسا ایک ٹوپک ہے علم والا ایڈوکیشن والا جس پر ویوز کم آتے ہیں بہت کم آتے ہیں خاص کر اسلامی چینل ہو تو اس پر ویوز کم آتے ہیں اس لئے جو پرانی ویڈیوز ہیں ان پر تو ویوز آتے ہیں چونکہ دھیرے دھیرے آتے ہیں لیکن جو نہیں ہوتی اس پر سو دو سو دیر سو دو سو چار سو پان سو ایسے آتے ہیں لیکن اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ریگولر میں اس کے باوجود ویڈیوز بنا رہا ہوں یہ اس چیز کی واضح دلیل ہے کہ مجھے آپ کے ویوز سے آپ کے کومنٹ سے آپ کے سبسکرائب کرنے سے نہ کرنے سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ کو سکھنا ہے ہم کو سکھانا ہے اگر ہم ایک فیملی سمجھتے ہیں اور چمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اس سے کوئی فائدہ ہم کو حاصل ہو رہا ہے کوئی چیز ہم کو سکھنے کو مل رہی ہے تو ہم کو کسی بھی دیوندی بریلوی یا اہل حدیث یا ہنفی کسی سے نہیں میں تو خود ہنفی علماء کو سنتا ہوں دیوندی علماء کو بھی سنتا ہوں بریلوی علماء کو بھی سنتا ہوں اہل حدیث عالموں کو بھی سنتا ہوں پہلے بدا چکا ہوں میں نے تقریر کے سلسلے میں بہت سارے ہنفی علماء دیوندی علماء بریلوی علماء تک کو میں نے سنا ہے تو مجھے اس بات میں کوئی یہ نہیں ہے کہ بھائی مسئلہ اس کا کوئی اور ہے تو اس کی بات ہی کو ہم نہ سنیں یا پھر اس کا مسئلہ کچھ اور ہے تو اس سے جو علم آ رہا ہے اس کو ہم حاصل نہ کریں میرا کھلا ہوا واضح صاف بالکل مذہب ہے کہ میں ہر اس شخص کی بات کو سنتا ہوں جو قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے اسلام کی بات کرتا ہے اچھی بات کرتا ہے اس کی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہے میں ہر اس شخص کی بات کو سنتا ہوں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں دوسروں کو بھی بتلاتا ہوں لیکن وہ شخص کتنا ہی متقی ہو کتنا ہی پرہزگار ہو خیام وہ اہل حدیث ہی کا ہو میں اس شخص کی بات کو نہیں سنتا اور نہ اس کی بات کو تسلیم کرتا ہوں جس کی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آپ کے قول کے آپ کے احادیث کے خلاف ہو میں اس کی بات کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں اور دیوار پر مارتا ہوں ہر اس شخص کی بات کو تسلیم کرتا ہوں جو میرے نبی کی بات کو پھیلاتا ہے میرے نبی کی بات کرتا ہے میں اس شخص کو ہر اس شخص کی بات کو سنتا ہوں تو میرے دوست میرے بھائی میرا مسلک اہل حدیث ہے یہ بات بہت دنوں سے لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے ہمارے سبسکرائبر تو میں نے چاہا کہ اس چیز کی وضاحت کر دوں تاکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی راز نہ رہے چونکہ ہم اب اور آپ ایک فیملی کے طرح اس چینل پر جڑے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے جڑے رہے ہیں میں نے اپنی ویڈیوز میں کبھی بھی آپ کو کسی بھی شخص کو میں نے کسی بھی منحج کو کسی بھی مسلک کو آپ نہیں دیکھا ہوگا بغیر میں تو اس چیز پر ویڈیوز بناتا ہی نہیں پہلی بات اور آپ نے نہیں دیکھا ہوگا میں کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہوں کسی کو گالی گلوش کر رہا ہوں میں نے کبھی بھی اپنی ویڈیوز کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے آپ نے ساری ویڈیوز میری دیکھ لیا وہاں پر کہیں پر بھی میں نے کسی کو بھی بغیر دلیل اور بغیر ثبوت کے میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید ہے کہ آپ ہمارے چینل پر بنے رہیں گے آپ ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ